اسلام علیکم میں ہوں روف کلاسر اور آپ کے سامنے نیویل آگ کے ساتھ حاضر ہیں پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جنہوں نے چینل کو اب تک آ کر سبسکرائب نہیں کیا وہ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں آج دو بڑی امپورٹنٹ سٹوریز کے ہیں ڈیویلمنٹس کے ہیں میرے پاس دونوں بڑی سنسٹیف اس کی نیچر کی ہیں اور اس وقت جو سبجیکٹ ہے آپ کو پتا ہے عمران خان صاحب بھی ہیں اور عمران خان صاحب پچھلے یہ ان کی خوش نصیبی کے ہیں یا وٹیور کہ وہ ہمیشہ سے وہ کہتا ہے اندہ آئی آف تا سٹوام رہے ہیں ایک سیلبریٹی ہے جن ان کے سام کے سیلبریٹی رہے ہیں میراکل پاکستان اگر کسی سیلبریٹی کو جن ور سیلبریٹی رہا ہے ابھی تک اگر سیمنٹی سے آن ورڈ دیکھیں تو مور دن ففٹی یئرز جو ہیں ابھی تک قوم جو ہے یا لوگ جو ہیں وہ انہی کے اس میں کرزمے میں ان میں گرفتار ہیں بہت سارے لوگ ان کو لائک کرتے ہیں مسیح سمجھتے ہیں اب ایک اور کلاس ہے جو ان کو اس طرح نہیں دیکھتی ان کو اور اس میں نیگٹیف کردار میں دیکھتی ہے جو پاکستان کے لئے چیزوں کے لئے بہتر نہیں سمجھتے لیکن بڑی تعداد کہتے ہیں پاکستان کے آخری اور پہلی امید عمران خان صاحب بھی ہیں ان سے بڑی ساری لوگوں کو امیدیں جوڑی بھی رہی ہیں اور بہت سارے لوگوں کو امیدیں جو ہیں وہ ان سے ٹوٹی بھی ہیں دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سائٹ پر کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ جو ان کے ڈریم سے خان صاحب نے دکھا ہے تھے جو باتیں کی تھیں کیا وہ پوری کر سکے یا جو ایکسپیکٹیشن تھیں لوگوں کی وہ پوری ہوئی نہ ہوئی اگر نہیں بھی ہوئی میں سمجھتے ہوں بڑی حد تک دوہزر بائیس کے اس سے پہلے یہ جو ان کے نو کانفیڈنس موشن سے پہلے بڑی حد تک لوگوں سے عمران خان کا وہ جو تنا اس میں کرزمہ تھا یا ان کا روب دب دبا تھا یا لائکنگ تھی بڑی حد تک کم ہوگی تو انہیں پتہ چال گیا تھا کہ خان صاحب جو ہیں وہ شاید جو باتیں کرتے تھے اتنے بڑے بڑے وہ اس قابل نہیں ہے یا وہ ڈلیور نہیں کر سکے ان میں کیپیسٹی کے ان کے ایشوز آنا شروع ہو گئے تھے اور بہت سارا کراوٹ جو کراوٹ انہوں نے کٹھا کر لیا تھا وہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ان کے یار دوست ہے میں عثمان بزدار صاحب ہوں فرہ صاحب ہوں اس کے بعد بشرا صاحب ہوں سنجمیل گکر ہوں گنجر ہوں بڑی لمبی لیسٹ ہے جو ساری دیکھنے میں یہ اور بڑی کوئی یا کروپشن سکینڈل سٹوریز وہ ساری آتے نہیں لیکن پھر یہ رائے آمہ جو ہوتی ہے وہ آپ کو پتے بدلتی رہتے ہیں پھر آج کے خان صاحب جیل میں ہیں مزید پاپلار ہیں یہ محول میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سلٹن انٹرویوز آ رہے ہیں ان میں سب سے پہلے ہم نے دیکھا جو بڑا انٹرویو آیا ہے وہ تو انہیں کا ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھ عثمان ڈار صاحب کا ہے صداقہ دباسی صاحب کا ہے پھر اور بھی دو چار انٹرویوز ہیں جمران خان صاحب سے انہوں نے ڈسٹنس کیا جو اکیوز کر رہے تھے کہ اس میں انوال تھے پھر ہم نے جو بڑا انٹرویو تھا اور خاور منیکہ صاحب کا آپ کو پتہ ہے اس میں انہوں نے پورا بتائے گا خان صاحب جو ہیں کیسے انہوں نے ان کی ڈمیسٹک لائف کو انہوں نے ہلٹ کیا اور بلا بلا وہ ساری چیزیں اب سن چکے ہیں کیسے اب دو چیزیں اور ہو رہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب کا انٹرویو جو ہے جو کہا جا رہا تو میں نے پہلے بھی شاید آپ کے ساتھ میں نے بریک کیا تھا کہ ان پر دباؤ ہے کہ آپ انٹرویو دیں اور ملک صاحب ریزسٹ کر رہے تھے کہ جی میں ابھی انٹرویو نہیں دیتا لیکن اب جو ہے چوچ صاحب وہ ہمارے جو انکر ہیں اس میں تو وہ اب یہ کہتے ہیں نون وہ انکر ہیں بڑے عرصے سے بڑے کالم نگار بھی ہیں انہوں نے اب ایک اپنے وی لاگ میں یہ انہوں نے انکشاف کیا ہے یا کلیم کیا ہے کہ ملک ریاض صاحب نے جو ہیں اپنے انٹرویو ایک طرح کا ریکارڈ کرا دیا ہے اور صاحبوں کہتے ہیں جب میں نے ملک ریاض صاحب سے ان سے پوچھا تو انہوں نے نہ کنفرم کیا نہ ڈینائے کیا اب یہ وہ ٹرم ہوتی ہے جو مطلب ہے بعض اگلا بندہ ہمیں کہہ دیتا ہے جی میری طرف سے یہ کہہ دیں نہ ڈینائے نہ کنفرمیشن مطلب یہ ہے یہ کنفرمیشن ہے اس سے یہ ثابت ہوا کہ ملک صاحب انٹرویو اپنا دے چکے عمران خان صاحب کے حوالے سے اور بہت ساری جو چیزیں جو چوہ صاحب نے بتائی ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ بمشل ایک اور تیار ہے خان صاحب کے لیے ملک ریاض صاحب سے ان کے لیے تیار نہیں ہے اور بھی اس میں کچھ ملٹری جنرلز کے بھی میرا حوالے آنے والے ہیں جنہوں نے اس وقت دھرنے وغیرہ کر رہے تھے ساکر نصار کے حوالے سے اس میں بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ کیا یہ کوئی خان صاحب کو ڈیمیج کر سکے گا یا جو کیس ہے اس پہ کتنا امپیکٹ کرے گا یہ چیز ہے دوسری ایک چیز انجیویوال ہے وہ ایک بک ہے اس کی لانچنگ ہو رہی ہے سر یہ چوبیس نومبر کو یہاں پر ہو رہی ہے اسلام آباد میں یہ حاجرہ خان صاحبہ ہیں یہ ایکٹر بھی ہیں اور ایک سوشل موقع بھرک بھی کرتی رہی ہیں انہوں نے ایک بک لکھی ہے میمورز کے اہل ہیں اس کا ٹائٹل نام بڑا انچہائی فینسی ہے اس میں لٹریٹس ہے لیکن اس کے اندر جو انہوں نے جو کچھ ڈیٹیل دی ہیں وہ بڑی میرا خیال ہے these are earth shaking اور یہ عمران خان صاحب پر انہوں نے کتاب لکھی ہے ساری اور یہ وہ کتاب جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑے عرصے سے انہوں نے لکھی تھی لیکن اس کو چھپنے نہیں دیا جا رہا تھا اور بہت سارے ان کو حاجرہ خان صاحبہ کے یہ بقول ان کو بہت سارے مشکلات اور تکلیفوں میں سے گزرنا پڑا اور خان صاحب کے ساتھ یہ خود لکھتے ہیں اس میں relationship پہ رہی ہیں for a long period اب اس میں پورا انہوں نے details سے لکھا ہے کہ ان کا کویٹو سے تعلق ہے پشتون فیملی سے پتھان فیملی سے ہیں کراچی کا ہے کیسے اور پوری انہوں نے الڈی لکھا ہے انہوں نے والے صاحب فیملی ساری چیزیں لکھی ہیں اور خان صاحب کے ساتھ ان کا کیا کیا انٹریکشن رہا ہے کیا کیا باتیں ہوئی ہیں then what went wrong اور انہوں نے یہ کتاب لکھنے کی کیوں ضرورت پیش ہوئی اس پہ بھی ذرا بات کریں گے اب آپ میں سے بہت سار لوگ جو ہیں نا وہ یہ کہیں گے کہ it's a personal thing مجھے سننی پڑتے ہیں بہت سارے چیزوں میرا اس پہ میشہ ڈیبیٹ ہوئی ہے جو famous لوگ ہوتے ہیں یا public life میں لوگ ہوتے ہیں ان کی life کبھی private رہ نہیں سکتے ہم کہہ دیتے ہیں میں بھی کہہ دوں گا اپنے بارے میں خدا نہ کہہ سکتے ہیں میرے بارے میں چیزیں ہیں جب آپ کا public face ہوتے ہیں آپ سامنے آتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی نہیں یہ آپ کو یہ نہیں ملتا ہوتا آپ space نہیں ملتی ہوتی جی کہ public life ہے آپ کے political life ہو رہا ہے آپ اس میں بات کریں ان کی ذاتی life پہ نہ کریں ہمارے ایک دوست ہوتے تھے پڑے خصورت بات کہتے ہوتے تھے کہتے تھے کہ کہ ہر leader جو ہے بڑا آدمی جو ہے نا اس کو public life کو judge کر آپ کو اس کی private life کو judge کرنا چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بندہ private life میں اچھا ہے تو public life میں بھی اچھا ہوگا اگر private life اس کی اچھا نہیں ہے تو یہ تسلیح رکھیں public life بھی اچھا نہیں ہوں گی یہی وجہ ہے امریکہ میں جب بل کننٹن کا آیا منیکہ لوینسکی کا آیا تھا ان کا سکینڈل آیا تھا تو اس وقت کسی نے یہ نہیں کہا تھا ان کی یہ private ان کی life ہے اس وقت پورے امریکن پریس نے کسی نے اس وشنٹن پوس کو نہیں کہا تک کہ stories نہ چاپے ان کا پرسنل issue اگر ایک لڑکی کے ساتھ ان کا فیار ہو گیا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں درمیان میں بات کرنے والے آپ ان کو presidency پہ judge کریں نہیں argument بھائی کیا تو آپ بھی وہاں پہ race ہوتی ہے جب کسی presidential race ہوتی ہے تو اس میں لوگ آتے ہیں اگر کسی کا یہ پتہ چل جائے کہ امیدوار جو اس نے کالج کے دور میں چرس پی تھی سکرٹ پی تھی اس طریقے اس کو ریس سے وڈرا کرنا پڑتے ہیں اور یہ وہ standard ہیں جو خان صاحب ہمیں خود ہمیشہ بتاتے رہے ہیں ہمیشہ ویسٹ کے مثال دیتے تھے so اس لیے میں ہمیشہ اس پہ کہتے رہا ہوں کہ یہ چیزیں لیڈروں کے بارے میں آتی رہتے ہیں دنیا بھار میں آتی ہیں لہٰذا یہ cover کرنا ہے کہ یہ private ہیں یہ personal ہیں ایسے نہیں ہوتا if you are good in your personal life تو private life میں بھی اگر آپ اچھے ہیں تو public life میں بھی اچھے ہوں گے یہی وجہ انہوں نے حصول بنائے ہیں so یہ جو بک کا آ رہی ہے یہ حاجرہ صاحبہ کی ہے ان کا ایک آنٹ ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں اب اس کا جواب وہی دے سکتے ہیں جن کے بارے میں کتاب لکھے اس سے پہلے ریحام خان صاحبہ نے کتاب لکھی تھی ان کے اور ریحام خان صاحبہ کے کتاب میں میرا خیال ہے بہت سارا فرق بھی ہے difference بھی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں بہت سار similarities بھی ہیں اس بک میں میں نے خیر بڑی حد تک اس کتاب کو پڑھا ہے تاکہ پڑھ کے بندہ بات کرے اگر آپ نے کنکیوں کو آنے والا دن میں مجھے لگتا ہے کہ یہ بک جو ہے ٹاک آف دا ٹون بنے گیا اور اس میں جب انہوں نے خان صاحب کے حوالے سے باتیں کی ہیں خیر اس پہ تھوڑا سا آپ اس کو ٹچ کرتے ہیں کہ اس کتاب میں کیا کچھ ہے اور خان صاحب کو انہوں نے حاجرہ صاحبہ نے وہ ان کے کیسے قریب ہیں اور باہر میں ان کے بقول کیسے ہیں ان کے زندگی جو ہے اس کو عجیرن کر دیا گیا کتنی مشکل سے گزریا ان کے پروفیشنل کیریر ان کے پرسنل لائف فیملی لائف اور یہ بڑا اسان نہیں ہوتا اپنے بارے میں لکھنا جو کچھ میرا خیال ہے آجرہ صاحبہ نے لکھا کوئی بندہ بھی ہوگا ہمارے جیسے اس میں معاشرے میں جہاں پہ خاتون جو ہوتی ہے وہ کتنی بھی بولڈ ہو جائے کتنی بھی اس کو فیملی سپورٹ مل جائے لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے ٹیبوز ہیں ٹیڈیشنز ہیں جو آپ کو روکتے ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں آپ کو وہ چپ کرا دیتے ہیں لیکن اس معاملے میں ہم نے دیکھے کہ حجرہ صاحبہ جو ہیں انہوں نے چپ ہونے سے انکار کیے اور انہوں نے ایک طرح لکھا بھی ہے کہ کثارسز ہے میرا کہ ای اف ڈان میں کثارسز جو میں باتیں کہنا چاہ رہی تھی جو مجھے کہنی چاہیے تھی مجھے لگتا ہے کہ اس کتاب کو پڑھ کے مجھے لگا ہے کہ شید خان صاحب نے ان کے ساتھ بیٹریل کیا چیٹ کیا اور ایک لمبی ریلیشنشپ تھی اور ان کے ساتھ اور اس کے بعد جو ان کے نالج میں نوٹس میں چیزیں ہیں یا جس طرح ان کی انڈرسٹیننگ تھی اس ساری انڈرسٹیننگ کہ خان صاحب جو ہیں وہ پورے نہیں اترے بلکہ اس میں اس کتاب میں وہ بھی ذکر ہے جس کا وہ ٹیپ کا ہوتا تھا کہ شید خان صاحب کی کوئی ٹیپس وغیرہ بھی اس میں کوئی لڑکی کے ساتھ تھیں کراچی ہے کوئی حوالے سے اس کا بھی ذکر ہے جس میں وہ یہ کہتی ہیں حاجرہ صاحبہ کے انہیں سالٹ خان صاحب ایڈمیٹڈ ان کی کوئی اس طرح ایک پلانٹڈ کسی لڑکی کو ان سے ملایا گیا تھا جس کے بعد وہ ساری چیزیں ہیں لیکن اگر آپ کہہ سکتے ہیں یہ حاجرہ خان صاحبہ کی ان کی وہ سٹوری ہے جو اس میں سامنے آئی ہیں اور ان کا ریلیشنشپ جو ان سے خان صاحب سر آئے بنیگالہ میں ملاقات ہوئی لہور میں ہوئی اس کے بعد کراچی میں ہوئی کوئیٹا میں تینیجر اس وقت سے ملاقات سے لے کر سو لانگر ڈیل اچھی خاصی لمبی ڈیٹیلز ہیں جیسے ریام خان صاحبہ کے ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو سے تھا انہوں نے لکھا تھا ہارڈ ڈیٹنگ تھا یہ بھی ہارڈ ڈیٹنگ لیکن اس میں ایک میوسی بیٹریل جو ہے وہ آپ کو زیادہ ملے گی وہ چیزیں جو ہیں اور بھی ڈرگز کے حوالے سے وہ خود کہتے ہیں کہ جب ان کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو ڈرگز سیکس ایکسپلیٹیشن ان تمام ایک نئی دنیا سے ان کا ایک 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 ایکسپویر ہوا خیر ہے اس پہ تھوڑے سے بات تو کی ہے بعد میں کچھ میں آپ کو اس پہ اور بھی بتاتے ہیں کہ اس بک میں اور کیا کچھ ہے جو میرا خیال آنے والے دنوں میں یہ مزید ریپلز لیکن بات ہوئی ہے کہ کیا ان تمام چیزوں سے ملک ریاض صاحب کے اس ایکسپویر سے ان کی باتوں سے یا اس بک کے حجرہ خان صاحب کی کتاب سے خان صاحب پہ کوئی فرق پڑے گا ایک تو یہ ہے کہ یہ بک انگلیش میں لکھی ہوئی ہے ایک بڑے محدود کلاس جو ہے وہ انگلیش کو پڑھتی ہے اس کو اور اس تک یہ جائے گی مان لیا اردو میں بھی ہو جائے گی ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہیں چیز لیکن پھر بھی کہ پاکستان میں ہمیشہ کہتا ہوں لوگ جو ہیں اس پہ یہ کریکٹر انٹیگریٹی پیورٹی یا موریلیٹی کرپشن کرپٹ ان بیسز پہ ووٹ نہیں کرتے میرا نکھان اگر پاکستان میں موریلیٹی کی بنیادوں پہلے مطلب ووٹ ڈالے جاتے کہ ہمیں کسی ہائیسٹ موریل بندے کو دینا چاہیے جس پہ کوئی اینسے questions raise نہ ہو سکے اور ہمارا وہ لیڈ کرے لیڈر ہمیشہ آپ پتے ہیں اب آپ بھی ان تمام چیزوں کے ہونا چاہے کہ جس کا اس کا کریکٹر انٹیگریٹی ساری چیزیں موریلیٹی ساری اس کی ہونی چاہیے اس لیڈ کرنا ہو مطلب ایک ایک چوبیس کروڑ لوگ میں سے ایک بندہ دزیر آزم بنتا ہے اگر میرے پرمیسٹر کوئی میرے جیسی آتے ہیں جو میری کامنر والی ہیں لے مین والی ہیں کہ وہ میری طرح ہی ہے جیسے میں ہوں آپ ہیں تو وہ آئے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں پھر گپیں ماریں پھر اگر انہوں نے بھی یہی کام کرنے جو آپ اور میں کرتے ہیں کامنر لے مین کے طور ہمیشہ جو آپ کا بندہ سربراہ ہوتا ہے خلیفہ ہوتا ہے امیر ہوتا ہے یا وزیر آزم متصدر ہوتا ہے وہ کہتا ہے اگر آپ بیٹھے ہیں اگر آپ بیٹھے ہیں یہ بہت ساری چیزیں اس پہ آتی ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری قوم کے مزاج نہیں ہے یہ ہمارے مسئلے نہیں ہیں اس سے پہلے بھی خان صاحب پہ درجنو سکینڈل آئے سکینڈل آئے مطلب ایک تھوڑا ہے پورا مطلب ویسٹرن دنیا کتاب میں لکھیں گے خان صاحب ان کا پھر بھی پپولاریٹی میں ان تمام چیزوں میں کوئی فرق نہیں پڑا ان کو کوئی نتھینگ کوئی ان پہ نہیں آیا کیونکہ لوگوں اپنی رہ ہے کہ وہ جی خصورت ہیں انہوں نے اسپطال بنایا تھا انہوں نے کالج بنایا تھا وہ جی یہ کراپٹی لیٹ کے خلاف ہیں وہ جی پاکستان کو بدلنا چاہتے ہیں ہمیں کوئی فکر نہیں ہے جو ان کے ذاتی لائف میں کتنی خواتین سے تلقات رہے نہیں رہے کیا سکینڈل ہے کیا سے لوگ انہی لوگوں کو بلیم کرتے ہیں خواتین کو لڑکیوں کرتے ہیں آپ کیوں قریب گئے تھیں آپ کو کیا پڑی تھی سو ہماری میل شہم نسٹے کے اپروچ ہے اور ہم مردوں کے سوٹ بھی کرتا ہے کہ ہم یہ چیزیں بلیم جو ہیں لیبل جو ہیں عرطوں پہ لگایا جائیں کہ آپ آپ ہی تو گئیں جو نا ملنے کے لئے یہ کہا جائے گا جب خان صاحب آپ کو ٹیکسٹ کر رہے تھے اور ٹیکسٹ پہ آپ کے ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی آپ کو لیٹ نائٹ آپ کو ٹیکسٹ آ رہے تھے جب میٹنگز ہو رہی تھے جب خان صاحب آپ کو لہو ہر انویٹ کر رہے تھے بنی گالا میں کر رہے تھے آپ سٹیک کر رہے تھے آپ مل رہے تھے یہ مطلب ایک آرگومنٹ آئے گا خان صاحب نے کو زبردستی تو نہیں کیا آپ کو کوئی گن پوائنٹ پہ لے کرنے یہ تمام خواتین کے خلاف ہمارا ایک آرگومنٹ رہتا ہوتا ہے سو یہ بھی چیز ایک اس میں دیکھی جائے گی تو اس وقت وہی میرا خیال ہے اس کتاب کا آنا ایک طرح کا ریکارڈڈ ہسٹیم یا جیسے ریحام خان صاحب کی کتاب بھائی لوگ انہوں نے الٹا ہو اس پر ریحام خان صاحب کی ٹرولنگ کی انہوں نے ان کے کتاب بھائی ان کے ٹرولنگ ہوئی سو جو بھی خواتین ہوتے ہیں لڑکیوں دے کر بات کرنے کی کوشش کرتی بھی ہیں ایک بڑے بگ سیلیبریٹی کے حوالے سے تو اس پر ٹرولنگ شروع ہو جاتے ہیں وہاں پہ نہیں ہوتا امریکہ میں نہیں ہوتا پچھلے دنوں میں آپ پتے کتنے ہالی ووڈ کے بہت بڑے ڈریکٹر تھے ان پہ جب وہ می ٹو والی وہ چلی تھی ان پہ کمپین چلی تھی تو اس میں ان کے ساتھ کے اس وقت میرا کا لائف سنٹینس بھگت رہے ہیں وہاں پہ تو لوگوں نے ایک بہت سارے عرصے بعد بیس بیس سال پندرہ پندرہ سال بعد انہوں نے کہا جی ہمارے ساتھ انہوں نے حریسمنٹ کی تھی ریپ کیا تھا زبردستی کی بلاولا سو ان کے ویسٹران جن کے ہم یہ مارڈلز کی بات کرتے ہیں ہم جہاں اس کے مثالیں دیتے تھے خان صاحب دیتے تھے وہاں تو یہ چیزیں اس سے ٹرولنگ نہیں کی جاتی کوئی کہہ دے کہ فلان بند نے میرے ہاں کنسینٹ is something different اس میں انہوں نے یہ کوئی ان پہ الزام لے گیا خان صاحب نے ان کے ساتھ کوئی زبردستی چیزیں کنسینٹ was there fair enough ان کو یہ لگتا ہے کہ جس بندے کو میں سمجھے تھی کہ he is a different he will change the whole world یا ان کے پرسنیلٹی کے حوالے سے ان کے کرسنیلٹی کے حوالے سے یا ان کے ریلیشنشپ کی وہ سمجھتی تھی کہ صرف میرے ساتھ ریلیشنشپ ہے خان صاحب کے اور لوگوں کے ساتھ بھی ہیں کوئی ایکٹریسز اور بھی ہیں کوئی اور لوگ بھی ہیں کوئی اور خواتین ہیں جن سے وہ ملاقاتیں کہا رہے ہیں سو اب آپ بھی کہیں گے کہ یہ چیزیں پرسنیلٹ پھر کہہ رہا ہوں یہ چیزیں پرسنلٹ نہیں رہتی ہوتی کسی بھی مطلب دنیا کے اس میں یہ چیزیں آتی ہیں یہ ٹاپک آئیں گے سامنے اس میں ان تمام چیزیں بعد لمبی ہوگی اس پہ حاجرہ خان صاحب پہ کمنٹو تھوڑا سا برحال آپ پریشان نہ ہو کچھ نہیں ہونا خان صاحب اس سے پہلے بھی میں نے کہا درجنوں کتاب میں لکھی گئے ہیں وہ لوگوں نے ان کو سمجھا ہوئے کہ خان صاحب نے ایسے ہی کرنا ہے جو ان کے وقتم ہے یا ان کے ساتھ جو رہے ہیں جب وہ بیس دینا چاہتے ہیں یہ ان کے مسئلے ہیں لوگوں کے مسئلے نہیں ہیں اور سپیشلی وانس خان صاحب اسی جیل تو یہی سمجھا جائے گا یہ کتاب جو ہے شاید ان سے لکھوائی گیا لیکن یہ کتاب میں آپ نے لکھی ہے بہت پہلے کے لکھو دوہزار چودہ کے لکھو پھر ان کو ان کو چھوپنے نہیں دی گئے اور ان کو بڑی ان کو ہرائسمنٹ کا سامنے کرنے بڑے ٹرالنگ ہوئی اور ابیوزز ہونے ساری چیزیں سو اب وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ یہ ٹائم ٹھیک ہے کہ اس کو اس وقت پبلش کیا جائے دب ان پر کوئی اس طرح دباؤ نہیں ہے دوسری طرف یہ یہ ملک صاحب ہو گئے ملک صاحب اب تک تو وہ ریزسٹ کر رہے تھے کہ نہیں کہ میں نے وہ نہیں کرنا بھر خان صاحب کے خلال گواہیں نہیں دینی لیکن اب یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اتنا بڑا یہ بھاری پتھر نہیں اٹھا سکتے تھے کہ ان کو بتایا گیا تھا کہ آپ کے لئے پھر یہاں پر ڈی ایچے وغیرہ انہیں ساری جو آپ کی بیہرہ ٹان وغیرہ جو ہیں اگر ڈی ایچے کے ساتھ بھی ان کی کوالڈینیشن رہی ہے دیکھر بہت سارے ایشو رہے ہیں تو پھر یہ کربار شاید نہیں چل سکتے تھے سو آپ ان کو فیصلہ کرنا تھا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی محبت میں کھڑے رہے ہیں کہ میں کچھ نہیں بتاؤں گا بوشا صاحبہ کے حوالے سے عمران خان صاحب کے حوالے سے یا اس کے بعد دھرنے کینسے کیا گیا تھے دھرنے میں مثلاً سب سے بڑا جو مین رول ہیں اس سے بتایا جاتا ہے اس سے ڈی جی آئی ایس ہی تھے کر رہا تھا وہ ساری ڈیٹیلز کا وہ کہتے ہیں پیسے بہر سے کینسے آئے عمران خان صاحب اور بشرا صاحب کو کینسے برائب کیا گیا تھا سو یہ ساری چیزیں جو ہیں ملک ریاض صاحب سامنے لے کر آتے ہیں تو وہی کہوں گا آپ لوگ انہیں مطلبہ جو ان کو ہمارے نا ایک سریکی میں بڑے خسرت مثال ہے بھاندے دی ہرشہ بھاندی ہے اور بھاندے دی کیشہ نہیں بھاندی سو یہی والی بات جو خان صاحب کو پسند کرتے ہیں ایک نے دس کتابیں آج ہیں ڈیم کیر ایک ملک ریاض نہیں بیس یہاں پہ علیم خان صاحب نہیں بتایا اور لوگوں نے بتایا خان صاحب نے یہ یہ کیا ہوا تھی کرتے رہے ہیں خان ہمارا خان ہے خان کا لئے کافی ہے لیکن بات ہوئی ہے کہ جو رول مادل آپ کے ہوتے ہیں سلٹن ان کے سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایک لیول آف ڈیسنسی موریلٹی کریکٹر انٹیگریٹی بہت سارے لوگوں نے یہ چیزیں بکس یہ ملک ریاض یہ علیم خان یہ خاور منی کا میٹر نہیں کرتے ہیں لیکن چند لوگوں میں بھی میٹر کرتے ہیں کہ نہیں یار کہ ہمارا لیٹر کینسا ہونا چاہیے ہمارا بادشاہ کینسا ہونا چاہیے اس کا کریکٹر انٹیگریٹی کینسی ہونی چاہیے بہرحال مجھے ایک چیز کا دکھ ضرور ہے جب ملک ریاض کے انٹریو آئے گا تو خان صاحب کا ایک نیک کلپ پڑا ہوا ہے میں کسی اور ڈھونڈ کے رکھوں گا جس میں نے حمد میر صاحب کے شوہ میں کہا تھا کہ ملک ریاض جو ہے سب کو کانہ کر لیتا ہے مطلب یہ سب کو برائیب کر لیتا ہے زرداری کو بھی کر لیتا ہے نواز شریف کو بھی کر لیتا ہے سب کو وہ پیسہ دے دیتا ہے کسی کو وہ صحافیوں کو میڈیا ہوسے سب کو مطلب ایوری بارڈی سیویل ملٹی بیوروکریسی سب اس کی جیب میں ہیں لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ میں نہیں ہوں یہ حمد میر صاحب کے اس کا کلپ ہے ان کا کہ وہ کانہ کر لیتا ہے شہد ملک صاحب کسی لمحے انہوں نے وہ دیکھ لیا وہ کلپ تو انہوں نے کہا اوکے خان صاحب آئیں پھر ہم آپ کو بھی کر لیتے ہیں سو مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ جس بندے کو پتہ ہو کہ ملک صاحب ہر بندے کو کانہ کر لیتے ہیں پتہ ہو جس کو نہ پتہ ہو تو اور بات ہے اس کا کانہ ہو جانا اتنا ایکسپوز ہو جانا اتنا سارا ان سے پیسے چیزیں بلا بلا it's sad جب آپ کو پتہ ہو مجھے پتہ ہو کہ فلان بندے نے کہا کہ میں کہوں آپ کے بارے میں مجھے آپ کانہ نہیں کر سکتے اور پھر میں اسی بندے کے ہاتھوں ہو جوں then ہوا مہین but anyway یہ دو چیزیں جو میرا خیال ہے most probably یہ بک تو آ رہی ہے چوبیس کو آ رہی ہے یہ جو کتاب ہے حاجرہ خان صاحبہ کی and very thrilling sensational read very juicy جب آپ اس کو شروع کرتے ہیں you can't put it down مطلب اتنے فاسٹ پیسٹ یہ بک لکھی ہوئی ہے ساری کہ جیمران خان صاحب کے ساتھ تین چار سال انہ کا relationship رہا اس کی پوری details انہوں نے لکھی ہے اس میں I'm not going into the details جب آپ خود پڑھ لیں گے ہر بندہ آپ اپنی اس میں خود پڑھ کے دیکھ لیں ان چیزوں کو اور ملک صاحب والی سوانے والے دو چر دنوں یہ ملک ہمارا society ایسے ہی چیزیں چلتی رہیں گی کس کو یاد رہت ہے کس کو یاد نہیں رہت ہے anyway اگلا آفتہ جو ہے میرا خیال ہے starting from یہ Friday there will be many news